اسلام اور مسلمانوں نے آج تک دنیا کو کیا دیا خلیفہ حارون رشید نے فرانس کے بادشاہ شرلیمان کو ایک گھڑی توفہ دی یہ گھڑی چار میٹر اونچی خالص پیتل سے بنی تھی اور پانی کے زور سے چلتی تھی گھنٹہ ہونے پر گھڑی کے اندر سے ایک گھنٹ نکلتی دو گھنٹہ ہونے پر دو گھنٹیں اور تین گھنٹے ہونے پر تین گھنٹیں اس طرح ہر گھنٹہ کے ساتھ ایک گھنٹ کا اضافہ ہوتا تھا گھنٹ کے نکلنے کے ساتھ ایک خوبصورت سریری آواز کے ساتھ گھنٹ کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار نکلتا وہ گھڑی کے گرد چکر کاٹ کر واپس داخل ہوتا جب بارہ بچ جاتے تو بارہ گھڑ سوار نکلتے چکر کاٹ کر واپس جاتے گھڑی کی یہ حرکت دیکھ کر بادشاہ شرلیمان کافی پریشان ہوا اس نے پادریوں اور نجومیوں کو محل میں بلایا سب نے دیکھ کر کہا اس گھڑی کے اندر ضرور شیطان ہے سب رات کے وقت گھڑی کے پاس آئے کہ اس طرح شیطان سویا ہوگا چنانچہ انہوں نے گھڑی کھول لی تو آلات کے سیوا کچھ نہیں ملا لیکن گھڑی خراب ہو چکی تھی پورے فرانس میں گھڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کاریگر نہیں تھا شرمندگی کی وجہ سے حارون رشید سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسلمان کاریگر بھیجنے مطلب یہ کہ جب سائنس پر مسلمانوں کی اجارہ داری تھی اس وقت یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا دنیا میں سب سے پہلے کیمرہ ایجاد کرنے والا ابن الحسم تھا دنیا میں سب سے پہلے کلنڈر ایجاد کرنے والا عمر خیام تھا اپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ مطارف کرانے والا زکریہ الرازی تھا دنیا میں الجبرہ ایجاد اور مطارف کرانے والا موسل خوارزمی ہے سن انیس سو ستاون میں شمپو ایجاد کرنے والا محمد ہے زمین پر آنے والے زلزنوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا ابن سینہ تھا کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے میکنیزم ڈائیکسائٹ کا استعمال مطارف کرانے والا ابن سینہ تھا دھاتوں کی صفائی شٹیل بنانے کا طریقہ مطارف کرانے والا ابن سینہ تھا مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ مطارف کرنے والا ابن القاسم زہروی ہے پیڑے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ مطارف کرنے والا ابن القاسم زہروی ہے دنیا میں سب سے پہلے عدیات بنانے کے علم مطارف کرنے والا ابن سینہ ہے دنیا میں کشش سکل کی دوست پیمائش کا طریقہ مطارف کرنے والا عمر خیام ہے آنکھ ناک کان اور پتے کا آپریشن سے علاج مطارف کرنے والا ابن القاسم زہروی ہے دنیا میں سرجری کے لیے استعمال ہونے والے تین اہم ترین آلات متعارف کرنے والا ابن القاسمو زہروی ہے دنیاوی علموں میں علم عداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب القندری ہے مریضوں کو دی جانے والی عدویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والا یعقوب القندری ہے دنیا کو آنکھ پر روشنی کے مزد اثرات کا بتانے والا ذکریہ الرازی ہے روشنی کی رفتار کی آواز سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا البرونی ہے دنیا کو زمین چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناس کرنے والا البرونی ہے دنیا کو کتب شمالی اور کتب جنوبی کی سندھ کا تعین کرنے کے ساتھ طریقے بتانے والا البرونی ہے علم عرضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا عرضیات کہلائے جانے والا ابن سینہ ہے دنیا میں ہائیڈروکلوریک ایسیڈ نائٹریک ایسیڈ اور سفید سیسا بنانے کے طریقے بیان کرنے والا ابن سینہ ہے کیمیکل بنانے اور ایجاب کرنے میں بابا کیمیا کہلانے جانے والا ابن سینہ ہے دنیا کو روشنی کے انکاس اور بسارت میں ریٹینہ کا مرکزی کردار متعارف کرنے والا ابن الحسن ہے اور سیاروں کی حرکات کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین توسی ہے یہ سب مسلمان سائنسدان ہیں اور تم پوچھتے ہو کہ اسلام نے آج تک کنیا کو کیا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تاکہ ہمارے چینل کو پہنچ جائے